آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایم نیوز مہیور یاد انساری اس وقت میں مہاراستہ کے احتیاط اکشار اورنگاباد سے بات کر رہا ہوں اور اورنگاباد میں امائم کے ایک بہت بڑے کارے کرتا سماجی کارے کرتا کافیمبر حبور حاشمی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں آج اورنگاباد کے ماہور کچھ دیکھتے ہوئے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میرا شہر کامن امان خراب نہ ہو اور اس کے لئے الگ الگ ماتیم سے اپیلے کی جا رہی ہے انتے سے کہ غلط فیمی کا افوائے نہ پھائے یہی بات یہی ویشے کو لے کر آج چرچہ کر رہے ہیں سر کل رات پہ جو گھٹنا ہوئے رام مندر کے پر ایک بہت شرمناک بات ہوئی کیا کہیں گے آج رام نومی ہے رمضان کا مہنہ چڑھا دو بڑے تیوار چل رہے ہیں اس میں اس طرح گھٹنا اور آپ کیسا دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں امتیار جلیل صاحب کو خابل مبارک بات ہے کہ کل انہوں نے وہاں پہ جو بھی گھٹنا وہاں پہ چل رہی تھی امتیار جلیل صاحب وہاں پہ رام مندر میں خود جا کر انہوں نے ہمارے وطنی بھائیوں کو جو میسج دیا کہ یہاں پہ کوئی گڑ بڑ نہیں ہے اس وہ میسج جانے کی وجہ سے بہت ہی امن اور شانتی کا ایک پیغام جو ہے گیا ہے کیونکہ افوائے کیا ہوتی ہے اگر وہ وہاں پہ نہیں جاتے وہاں سے وہ میسج نہیں دیتے تو ایک افوائے کچھ سے کچھ کچھ سے کچھ کچھ افوائے جو ہے پہلتے کہ بھی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو سب سے پہلے تو میں امتیار جلیل صاحب کو جو ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے کل جو کام کیا الحمدللہ ایک خازدار ہونے کی حیثے سے آپ نے اورنگابات کا جو ہے امن امان خائم رکھنے کا آپ نے حق ادا کیا ہمارے وطن میں جو بھی رہتا ہے وہ ہمارے وطنی بھائیوں سے میری ایک گزارش ہے میری ایک اپیل ہے کہ دیکھئے رمضان کا مہینہ ہے یہ ہر چیز سے رک جانے کا مہینہ ہے بھوک پیاس سے بھی رک جانے کا مہینہ ہے آنکھوں کی برائی سے بھی بک جانے کا مہینہ ہے زبان کی برائی سے بھی رک جانے کا مہینہ ہے ہاتھ کی برائی سے بھی رک جانے کا مہینہ ہے اللہ یہ کہ ہر برائی سے رک جانے کا مہینہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں خاص طور پہ زیادہ صبر تحمل سے جو ہے کام لینا چاہیے اور اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی شر پھیلا رہا ہے آپ پولیس کو انفارم کریں اگر وہاں کی پولیس آپ کا لوکل پولیس اگر آپ کا نہیں سن پا رہی ہے تو آپ ہائیر اتھریٹی کو کریں مگر خانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کام خطہ ہی نہ کرے اس سے نقصان ایک عام پبلک کو ہو جاتا ہے آپ کے گھر والوں کو ہو جاتا ہے آپ کے محلے والوں کو ہو جاتا ہے خانون ہاتھ میں لینے کا کام کوئی بھی کرے یہ غلط ہے چاہے وہ لوگ کرے کہ چاہے یہ لوگ کرے تو میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ پہلا اشرہ جو ہے رمضان کا اختتام پہ ہے دوسرا اشرہ شروع ہو رہا ہے تو اپنی عبادتوں پہ دھیان دے جو بھائی ہمارے جو ہے روز مرہ کے کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی جو ہے خیال رکھیں وہ بھی جو ہے اپنے کاروبار میں جو ہے لگے عبادت کرے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے اور یہ ایک میسیج دے کہ جو شہر پسند لوگ اس چیز کو جو ہے ہمارے اور عباد شہر کا ماحول اگر خراب کرنے کی کوشش کرے ہیں تو محبت سے ہم اس چیز کو روکے اور خانون کے حوالے ایسے چیزوں کرے اپنے ہاتھ میں جو ہے خانون نہ لے محبت کا پیغام دے سر آپ کی ویرودیوک جانب سے ایسے پور فتن حالات میں بھی ایک بی جی پی اور ایمائیم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی پیچھے کہنے کے آپ کی سیاست مفادات پوشیدہ ہے آگے راجتی کرنا ہے الیکشن آنے والے اس طرح کے شوشل میڈیا پر اس پر آروپ بھی لگ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر یہ چھوڑ دیجئے آروپ آج کمنڈ ان پر ان کو ریاکٹ کرنے کبھی ایسے لوگوں کو جو ہے ضرورت نہیں ہے بس میرا یہ ایک پیغام ہے میرے بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے بزرگوں سے سبی سے گزارش ہے کہ رمضان کا پویتر پاک مہینہ چل رہا ہے یہ ہر چیز سے رک جانے کا مہینہ ہے اور گیارہ مہینے بھی ہم کو رکنا ہے یہ اس کے ٹریننگ کا مہینہ ہے تو اپنی اپنی عبادتوں پر دھیان دے اور کہیں پہ شر پسندی آپ کو نظر آ رہی ہے تھی کہ آپ نہیں کر رہے ہیں لوگ کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں تو پولیس کو اطلاع کر رہے ہیں اور اس کو روکے یہ پورے رنگ مل کر جو ہے یہ سٹی آف کلرز یہ ہمارا رنگوں کا شہر ہے پورے رنگ مل کے پورے سماج مل کے جو ہے اور عباد شہر کی خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کو خائم رکھیں اور اس کو ریکویس سمجھیں آپ التجا سمجھیں کہ بھی شہر کا ماحول خراب نہ ہونے دے جو کر رہے ہیں ان کو پولیس کے حوالے کریں سر آج کل جومے کا دین آنے والا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہنہ بھی ہے اور پورے مسجدیں فول ہوتی ہیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں اور امام صاحب کے بیان کا ان کی اپیل کا بڑا اثر رہتا ہے کیونکہ ہر مسلمان امام صاحب کی بات کو بڑا اترام سے اکرام سے سنتا ہے آج چند لوگ میرے رابطے میں آئے جو ایک آمان پسند شہری ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پترکار ہیں آپ بڑے لیول سے بات کیجئے کوئی جیسا پولٹیکل آپ سے بات کیجئے ان کا کہنا تھا کہ مسجدوں کے اندر امام صاحب ہر مسجد میں پورے اورنگ آباز زلی کے مسجدوں میں ایک اچھے انداز سے حالات حضرہ پر گفتگو ہو آپ نامان کی اپیلے کریں اور ایک ایمیر جنسی کے اندر جو ہے تو اورنگ آباز کے جنسی پیشمام صاحب ہے وہ پولیش کمیٹر صاحب ہے لیڈرشیپ ہے ان سے ایک امن کمیٹی کا کمیٹی جو پولیس کی طرف سے جو پولیس ٹیشن میں بلا کے یہ کام تو ہو بھی چکا ہے سارے ہمارے علماء اکرام امام صاحب ان لوگوں یہ لوگ بھی جو ہے ہمیشہ سے پیار محبت کا پیغام حضرتوں سے دیا کرتے ہیں امن اور شانتی کا پیغام دیا کرتے ہیں اور اگر بھی کل موقع ہیں جمع ہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ ہمارے امام صاحب حالی جتنے بھی لوگ قدبہ کرتے ہیں یہ سب امن امان کا پیغام دیں گے انشاءاللہ اور دیتے رہے ہیں اور میری اپیل ہے کہ اور خاص طور پر جو ہے امن امان کا پیغام دے اور سٹی کو جو ہے ہمارے شانتی اور امن خائم رکھیں حاشمی صاحب کے بات کو آپ نے سنا اور ہر کو یہ چاہ رہا ہے آج چاہے چھوٹا بڑا نیتا ہو کارے کرتا ہو کہ اورنگباد کا معاول خراب نہ ہو انہوں نے ایک شانتی کی اپیل کی ہے اور کل جمعہ کا دن پی آ رہا ہے بہت بڑی بات کی ہے بہت اچھا مشورہ ہے ہمارے طرح سے بھی ہم تمام علماء اکرام سے عدبن گجارش کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر خاص طور سے نوجوان بچوں کو اس طرف راغب کریں اور جو باہل جو خراب ہونی کوشش کی جاری ہے اس کے پر توجہ دے لائے اور ہمارا شہر امن کا گہوارہ ہے ہندو مسلم اکتہ کا گہوارہ ہے دیکھئے راج نیتیتیں لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے لیکن اگر تمام ہندو بھائی اور تمام مسلمان بھائی اگر یہ سوچ لے کہ شہر ہمارا ہے تو یہ اخین مانی یہ کچھ نہیں ہوگا یہ ہمارا خود کا سروی بھی رہتا ہے کسی نیتہ نے کچھ کہہ دیا کسی نیتہ نے کچھ کہہ دیا اور آپ بھڑ گئے یہ غلط بات ہے اور میں تمام نوجوان بچوں اسپیشل میں یہ گجارش ہے کہ دیکھئے آپ تو واتس اپ فیس بک کا زمانہ ہے آپ تو ایک موبائل لکھا لیئے ہلکا تا شوٹ کیجئے خاموشی میں اور پولیس کمیشن صاحب کے اس پر بھیج دیجئے یا نگڑ سیوا کے ان کو بھیج دیجئے ابتہ ازیلی صاحب کے پر بھیج دیجئے یا جس کو بھی آپ اچھا بڑا نیتہ کارے کرتا مانتے ہیں ان کو بول لیئے کہ جائیے پولیس میں کی توجہ بڑا آسان طریقہ ہو گیا کچھ بحث مت کیجئے اگر کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کوئی حرکت ہو رہی ہے تو خاموشی موبائل لکھا لیئے اور پولیس سے تاغور کیجئے اگر یہ بھی کام نوجان بچے اچھے انداز سے کرتے ہیں یقین مانیہ بہت بڑی کوشش کو ناکام بنا سکتے ہیں حکمت سے کام کیجئے اور بہت اتیاز سے کام کیجئے خوشہ رہیے چوکر نہ رہیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارے ہندو مسلم ایک تابہ درار نہ پڑے یہ آج وقت اور حالات کی ضرورت